نیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف کچھ لوگوں نے گفتگو کی ایسے ہی بعض نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور بعض نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور بعض نے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی ان کے خلاف گفتگو کی بل یہ ترقی کے لیے ہے کہ یہ آئیمہ تو کیا تنقید کرنے والوں نے معاذ اللہ خلفہ راشدین پہ تنقید کی بل قد تکلمت فرقاتن کہ ایک فرقہ نے گفتگو کی یعنی روافظ نے فی ابی بکر و عمر سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف و فرقاتن فی عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک فرقہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گفتگو کی یعنی خوارج اور نواسد و فرقاتن روافظ کا یہ ایک فرقہ ہے کفرت کل السحابت معاذ اللہ کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف ہی نہیں بولے صرف بلکہ تکفیر بھی کی معاذ اللہ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاسدین کی زبانوں سے بچنا بہت مشکل ہے اور یہ نہیں کہ امام آدم ابو حنیفہ میں کوئی کمی تھی تو پھر مخالفین بولے بلکہ یہ ہر کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ جو وحج کے ممدو ہیں اللہ نے جن کی تعریف کی ہے خلفاء راشدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے خلاف بھی لوگوں کی زبانیں دراز ہوئیں معاذ اللہ اس واسطے یہ شعر لکھتے ہیں وَمَنْ ذَلَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّاسِ سَالِمَا وَلِنَّاسِ قَالُمْ بِالزُّنُونِ وَقِيلُو منظر لزی کون ہے وہ جو لوگوں سے سالم بچ نکلے کون ہے وہ جو نجات پائے کس چیز سے لوگوں کی تنقید سے لوگوں کی مخالفت سے کون ہے وہ جو نجات پائے وَلِنَّاسِ قَالُمْ یہ ماضی نہیں ہے مصدر ہے جو ایک مشہور شیر ہے مدارس کے بارے میں خوشہ مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دربہ ویبود کیلو قال محمد کیلو قال محمد اچھا جی تو یہ ویسے قیلہ ماضی ہے قالہ ماضی ہے لیکن قیلو قال مصدر بھی ہے تو یہاں مصدر ہے کہ لوگوں سے کوئی نہیں بچ سکتا کیونکہ لوگ گفتگو میں منصف نہیں محضن کی بنیاد پر الزام لگا دیتے ہیں وَلِنَّاسِ قَالُمْ بِالزُنُونِ وَقِيلُ لوگوں کے لئے تنقید ہے زنون کی بنیاد پر تو یہ یعنی سات تبلیغ بھی ہے سب کے لئے کہ جو بندہ اپنی مقبولیت کی حفاظت کوشعار بنائے تو وہ کبھی بھی پھر حق بیانی نہیں کر سکتا جو بندہ دین کے لئے گالیاں برداشت نہ کر سکے وہ کبھی بھی حق بیانی نہیں کر سکتا چونکہ حق بیانی پر کسی نہ کسی طرف سے تو ضرور اس پر آنچ آئے گی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ عالم دین تدبیر سے حکمت سے کام لے اور تلوار کے دار پر ہاتھ نہ مارے اور پنجابی میں کہتے ہیں آہ بڑا ہی گال لگ اس طرح کا منشور نہ بنائے خواہ مخواہ کسی سے جگڑا مخالفت لیکن حق بیانی کے وقت وہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ اب کتنے مرید چھوڑ جائیں گے کتنے شگر چھوڑ جائیں گے کتنے جلسوں پر بنانے والے چھوڑ جائیں گے کتنے لوگ آتھ نہیں چومیں گے کتنے لوگ جو ہیں وہ مخالفت میں پرچے کٹوائیں گے تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی ان اکابر کے کردار سے نفی ہو رہی ہے کہ وہ سب حق پر قائم رہے اور ہر ایک کے خلاف اتنا کچھ کہا گیا اور پھر بھی انہوں نے حق بیانی نہیں چھوڑی تو ہماری عزتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں ان آئمہ کی عزتیں بالخصوص پھر خلفاء راشدین کی عزتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتیں اہلِ بیعتِ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتیں کتنی بڑی عزتیں تھی لیکن انہوں نے یعنی اپنی عزتوں کو حجاب نہیں بننے دیا حق بیانی میں بلکہ حق بیان کیا اس کے رد عمل میں یعنی جہاں حق بیان کرنا فرض ہو چکا تھا اس کے رد عمل میں پھر جو کچھ بھی ہوا اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تو وہ عالمِ دین بڑا خسارے میں ہے کہ جس کو یہ ڈر ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں تو مجھے گالی کوئی دے گا تو میرا کیا بنے گا کوئی میرے خلاف تقریر کرے گا تو میرا کیا بنے گا کس میں حق بیانی میں یعنی ایک تو یہ ہے کہ دوسرے معاملات ہیں اس کے وہ خود خراب ہے تو اب اس کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو یہ اس کی فضیلت نہیں ہے کہ اس کے خلاف بولنا وہ تو اس میں عہب ہے نقص ہے لیکن جب اس میں عہب اور نقص نہیں صرف کلمہ حق کی بنیاد پر اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اسے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آزمائش میں وہ کامیاب ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب لوگ اس کی تحسین کریں تو پھر بھی تکبر میں نہیں آتا اور جب لوگ توہین کریں لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمْ یہ حق والوں کی شان ہے کہ اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں کوئی ملامت کرے تو کرتا پھرے اس ملامت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس ملامت کے مقابلے میں وہ اثر پروف ہوتے ہیں کہ اثر اندر داخل ہی نہیں ہوتا اور جو کچھ دنیا کہتی رہے کہتی رہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں نہ یہ کہ ان کے خلاف کسی نے کہا تو رات نیند نہیں آتی کہ ان کے خلاف کسی نے کہا تو اب اس کو چین ہی نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوضات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذو الجلال سے جب ملاقات کی یہ تحذیب الکمال کے اندر بھی ہے اسمہ اور رجال میں تو اور جو امام موسیٰ قاظم امام جعفر صادق کا مناظرہ ہوا تھا مناظرہ جعفر صادق سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے ہم نے ایک سیمینار بھی کیا تھا اس پر فضیلت سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر مناظرہ کیا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے روافض کی خلاف اور وہ مناظرہ اب آکے یعنی منظر آم پہ بھی آیا ہے اور اس کے کچھ ہی سے پہلی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور عربی زبان میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا اللہ تعالی نے کہا کہ کلیم جو مانگنا ہے مانگ لو تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں بس ایک مانتا ہوں ایک چیز ہی مانگتا میرے خلاف کوئی نہ بولے یہ اللہ کی طرف سے پیش کشت تھی اور ان کا یہ مقام تھا اور یہ مانگنا یہ کہنا کوئی عیب نہیں تھا کہ رب قادر ہے اور رب چاہے تو جو کچھ چاہے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ رب میرے لئے پھر یہ احتمام کر دے کہ کوئی میرے خلاف نہ بولے مجھے گالی نہ دے تو رب زل جلال نے کہا کہ یہ احتمام تو میں نے اپنے لئے بھی نہیں کیا تو قلیم تمہارے لئے کیسے کرو میرے خلاف بھی بندے بولتے ہیں میں نے پیدا کیے ہیں پھر بھی بولتے ہیں میں رزق دیتا ہوں میرا کھا کہ پھر مجھے ہی بھوکتے ہیں تو یہ تو احتمام میری علوہیت کے لحاظ سے بھی میں نے نہیں کیا کہ میں الہ ہوں میں اللہ ہوں یادہ میرے خلاف کوئی نہ بولے یا لیکن میری قدرت ہے کہ جو بولنے لگے میں پہلی اس کی گنڈی دبا دوں کن کہوں سب کچھ ختم ہو جائے اس کے باوجود فرمایا کہ یہ تم نہ مانگو کچھ اور مانگو نبوت حق بیانی ہے اور وہ کرتے رہیں جو کرتے رہیں ان کا خسارہ ہے تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ رستہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر یا تو معاذ اللہ پھر بدی سے اتحاد کر کے زندہ رہیں تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر بدی کو بدی کہنا ہے اور معروف کا عمر کرنا ہے تو پھر مخالفت ناغذیر ہے یعنی کتنا ہی بندہ عالی اخلاق ہو موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑا اخلاق والا نہیں ہو سکتا کتنا ہی بندہ تدبیر سے حکمت سے کام لے اگر پھر بھی یا تو کہیں کلمہ حق میں ناغہ کرے گا یا پھر ضرور اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو اپنی طرف سے بندے کی پوری کوشش اخرجا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ اس کے لئے اللہ کی طرف سے سارا احتمام ہو جاتا ہے اچھا جی وَمِمْ مَنْ اِنْ تَسَرَ لِلْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جن جن لوگوں نے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا مخالفین سے اور آپ کی حمایت میں کتاب بھی لکھی ان میں ایک امام سیوتی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا نام تبیید اس صحیفہ فی مناقبِ ابی حنیفہ ابن عبدالبر سے یہ روایت کیا ابن عبدالبر یہ مالکی ہیں اور موطع امام مالک کی جتنی سندیں ہیں اس پر ان کی کتاب التمہید لما فی الموطع من الاسانید اور اور بھی بہت سی کتابیں ہیں ابن عبدالبر مالکی سے انہوں نے ایک کول ذکر کیا لا تتکلم فی ابی حنیفہ تب سوئن اے مخاطب کبھی بھی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف کوئی نازیبہ بات نہ کرنا وَلَا تُصَدِّقَنَّ أَحَدًا يُسِئُ الْقَوْلَ فِيهِ اور کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کرنا جو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بچ زبانی کر رہا ہے کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کرنا کہ تم بھی وہ بولنا شروع کر دو جو اس نے کہا ہے کبھی بھی ایسا نہ کرنا فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَيْتُ أَفْضَلَ وَلَا أَوْرَعَ وَلَا أَفْقَى مِنْهُ خدا کی قسم ہے میں نے ان سے بڑھ کے فضیلت والا نہیں دیکھا یعنی امام عظم ابو حنیفہ سے وَلَا أَوْرَعَ ان سے زیادہ ورع والا بھی نہیں دیکھا پریزگاری والا وَلَا أَفْقَى مِنْهُ ان سے بڑا فقی بھی میں نے نہیں دیکھا تو اس بات پر تنبیح کی ان آئیمہ نے کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف لفظ نہ بولا جائے یعنی امام صاحب تو برسرِ میدان آ گئے اور انہوں نے لومت اللائم کی پرواہ نہیں کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے علماء چھٹی دے دیں ٹھیک ہے وہ امام صاحب خود پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میرے خلاف کوئی بولے تو ہم پھر کیوں روکیں انہوں نے پھر روکنے کی کوشش کی کہ وہ تو ان کا فرض ہے جو نبا رہے ہیں اور ہمارا فرض یہ ہے کہ جب کوئی برا برائی کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں کہ وہ برائی کیوں کر رہا ہے اچھے جی اب یہاں تک آ گیا مسئلہ کہ ابن عبدالبرد نے یہ کہا ابن عبدالبرد کا قول ذکر کیا اور پھر علامہ یوسف بن عبدالحادی نے یہ کہا وَلَا يَغْتَرَّ أَحَدٌ بِكَلَامِ الْخَطِيبِ کوئی بندہ دھوکا نہ کھائے خطیبِ بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے خطیبِ بغدادی چونکہ انہوں نے امام صاحب کے خلاف لکھا تو یہ کہتا ہے کوئی بندہ دھوکا نہ کھائے بِكَلَامِ الْخَطِيبِ حالانکہ یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں یعنی خطیب سے مراد الْخَطِيبِ ہمارا آج نہیں ہے یعنی یہ بہت بڑے فقی تھے اور علمِ حدیث میں کتابیں ہیں تاریخِ بغداد ہے باقی فتاوہ وغیرہ ہیں لیکن شافی تھے اور پھر اسبیت آگئی یہ کہتے ہیں فَإِنَّا إِنَّا الْأَسْبِيَّةَ الزَّائِدَى على جماعت من العلماء کہ خطیب بغدادی کے ہاں اسبیت زائد ہے اچھے جی جماعت علماء کے برقس قابی حنیفتہ والإمام احمد وباد اصحابیہ یعنی انہوں نے امام عظم ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑا امام احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑا اور پھر ان کے بعض اصحاب کو نہیں چھوڑا تو ان کی بات کے اندر حقیقت نہیں اسبیت ہے وَتَحَامَ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ وَجْحِن اور ہر وجہ سے ان پر حملہ کیا ہے اب جوابی طور پر پھر خطیب بغدادی کے مقابلے میں جب گفتگو ہوئی تو پھر نام رکھنے والے نے اسحم المصیب فی قبد الخطیب سیدھا تیر خطیب بغدادی کی کلیجے میں اسحم المصیب فی قبد الخطیب سہم مسیب یعنی ایک تو وہ سہم ہے تیر جو نشانے پہ نہیں لگتا دوسرا وہ ہے جو سیدھا جا کے نشانے پہ لگتا ہے انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا کہ سیدھا تیر جو نشانے پہ لگنے والا ہے یعنی خطیب بغدادی کے کلیجے پر اچھا جی وَسَنَّ فَفِيهِ بَعْدُهُمْ بعض علماء نے پھر جوابی لکھا اسحم المصیب فی قبد الخطیب اچھا جی عیسیٰ بن محمد ایوبی ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابن جوزی نے بھی لکھا تو کہتے ہیں وَأَمَّا ابن الجوزی فَإِنَّهُ تَابَ الْخَطِيبَةِ ابن جوزی خطیب بغدادی کا پیروکار بنا تو خطیب بغدادی کا جو رد ہے وہ ابن جوزی کا بھی رد ہے وَقَدْ عَاجِبَ سَبْتُهُ مِنْهُ سِبْتُهُ ایک ہوتا ہے حفید ایک ہوتا ہے سِبْت حفید کہتے ہیں پوتے کو اور سِبْت کہتے ہیں دوتے کو اس واسطے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سِبْتَئِن کہا جاتا ہے سِبْت لیکن کبھی سِبْت کا اطلاق جو ہے وہ بیٹوں کی اولاد پر بھی ہو جاتا ہے یہ جو کسی کے بیٹوں کی اولاد ہے لیکن اکثر سِبْت کا اطلاق کسی کی بیٹی کے اولاد پر ہوتا ہے جبکہ حفید ہمیشہ ہی جو بیٹوں کی اولاد ہے اس پر بولا جاتا ہے یعنی جو کسی کا پوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ جو ابن جوزی صاحب نے کیا تھا اس پر ان کے سِبْت نے بڑا تاجب کیا اور اپنی کتاب مرعات الزمان میں انہوں نے لکھا نام ان کا جو ہے وہ ابو مظفر یوسف ہے اور مشہور ہیں سِبْتِ ابن الجوزی جنہیں مشہور اسی لقب سے ہیں انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کہا لَيْسَ لَجَوْ مِنَ الْخَطِيبِ خطیب نے جو کچھ امام عاظم ابو عانیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف لکھا اس پر تو تاجب نہیں کیوں کہ اس نے تو اور کے خلاف بھی بہت لکھا فَإِنَّهُ تَعَنَ فِي جَمَاطٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ کہ صرف امام عاظم ابو حنیفہ پر ہی تان نہیں کیا خطیبِ بغدادینیں بلکہ اور علماء کی ایک پوری جماعت ہے جو ان کے کلم سے محفوظ نہیں رہی وَإِنَّمَ الْعَجَبُ مِنَ الْجَدِّ تاجب تو مجھے میرے نانے سے ہے ابن جوزی سے تاجب مجھے اس سے ہے كَيْفَ سَلَكَ أُسْلُوبَهُ کہ کیا طریقہ انہوں نے اپنایا امام عاظم ابو حنیفہ کے خلاف وَجَا بِمَا هُوَا أَعْزَم اور جو بہت بڑا افترہ تھا اس طرح کی باتیں نانے نے لکھ دی مزید جنہوں نے خلاف لکھا وَمِنَ الْمُتْعَسِبِينَ امام عاظم ابو حنیفہ ادار کتنی امام دار کتنی جو ہیں وہ بھی متعصبین ابو حنیفہ سے ہیں وہ ابو نعیم اور ابو نعیم مروزی وہ بھی امام عاظم ابو حنیفہ کے متعصبین میں سے تھے جن کی کتاب حلیت الْاولیاء ہے ان کا تصب کیا تھا کہ جہاں امام عاظم ابو حنیفہ سے کہیں نیچے کے ولی تھے وہ تو لکھ دیئے مگر امام صاحب کو ولیوں میں شامل نہیں کیا حلیت الْاولیاء کے اندر امام صاحب کے حالات ہی نہیں لکھے وَمِنَ الْمُتَعَصِّبِينَ عَلَىٰ أَبِي حَنیفہ ادار کتنی وَابُ نعیم فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ یہ ضمیر کا مرجع ہے امام عاظم ابو حنیفہ آپ کا ذکر نہیں کیا حلیہ میں وَزَاکَرَ مَنْ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ وَالزُهْدِ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ امام صاحب میرٹ پہ نہیں آ رہے تھے امام صاحب سے کہیں نیچے جو علم میں تھے اور زہد میں تھے ان کو وہ تو میرٹ پہ آ گئے ان کا ذکر کیا حلیت الْاولیاء میں مگر امت کے اس عظیم امام کا ذکر نہیں کیا نہ ان کے فضائل لکھے تو یہ ساری چیزیں بھی ہر وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہیں کہ امام صاحب کے خلاف کس کس نے لکھا اور پھر عمایت کس نے کی کیونکہ دفاع ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ عالم دین اور مفتی کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس پر پھر دفاع فقہ اسلامی کا مدار ہے تو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ جو جو اعتراض ہوتے ہیں ان کے جس جس نے جواب دیئے وہ ماضی کے اندر بھی بہت سی کتابیں ہیں اس وقت بھی بہت سی کتابیں ہیں تو ان کے لحاظ سے پھر کس کس وجہ سے اعتراض ہوا آپ پر اس کا جواب جو ہے وہ ذہن میں حاضر ہونا چاہیے جن لوگوں نے امام عظم ابو حنیفہ کا بدلہ لیا یعنی آپ کی حمایت میں لکھا امام عبدالوہاب شارانی بھی ہیں عارف شارانی کہاں لکھا فی المیزان الکبرہ چونکہ امام شارانی کی ایک ہے المیزان السغرہ دوسری ہے المیزان الوسطہ اور تیسری ہے المیزان الکبرہ تو انہوں نے بِمَا يَتَعِيَّنُوا مُطَالَتَهُ كَالَ فِي الْخَيْرَاتِ الْحِسَانِ اچھا جی تو انہوں نے اس کے اندر معین عبارات کے ذریعے سے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا دفاع کیا یہ بات بھی ابن حجر نے خیرات الحسان کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہے چلو آگے اب مطالعہ کر کے سیان الحمدلللہ رب العالمين والاکبتہ والتاقیم والصلاة والسلام الرسول اللہم اسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افر رجن محمد صلی اللہ علیہ وسلم